اسلام علیکم گائیس آج ہم دیکھیں گے تیرے بین اپیسوٹ کا پرومو کہ آگے اس میں کیا ہوگا دیکھیں گے کہ حجہ مرتسیم کے ساتھ باہر جاتی ہے اور وہاں رستے میں ایک پھول ولاد ہے حجہ سمجھتی ہے کہ مرتسیم پھول لے کے سے پینائے گا لیکن وہ لے کے رکھ دیتا ہے دوسری طرح ملک کا بیٹا مرتسیم کا رستہ رکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح تم سے معافی نہیں مانگوں گا میں اپنے بدلہ تم سے لے کے رہوں گا مرتسیم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ادھر ہائیہ خوشی خوشی گھر آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے کہ یہ پھول دیکھ رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ عام سے پھول ہیں تو ہائیہ سے کہتی ہے کہ یہ عام پھول نہیں ہے یہ مجھے مرتسیم نے لے کے دیئے ہیں اور پھولو والا مجھے مرتسیم کی بیوی سمجھ رہا تھا میرب کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جاتی ہے مرتسیم کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تمہیں اب احیاء اتنی اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لانگ ٹرائی پہ چلے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا ادھر مرتسیم میرب کو بہر لے کے جاتا ہے تاکہ اس کا غصہ کم ہو اور وہ لوگ گل گپے کھاتے ہیں میرب اسے اپنے ہان سے گل گپے کھلاتی ہے پھر وہ ایک چوڑی والے کے پاس جاتے ہیں اور میرب چوڑییں پہنے لگتی ہے تو مرتسیم اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور خود اس کو چونیا پیناتا ہے جسے دیکھ کے میرب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میرب بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے جیسے ہی وہ بھاگتی بھی آگے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ساپ نے اس کی یونیورسٹری کا فرینڈ کھڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے اور مرتسیم بھی اسے دیکھ لیتا ہے آگے یونیورسٹ کے باہر میں جانے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو شیئر کریں